بھگوڑا کاروباری ویجے مالیہ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اسے لندن کے آلیچان گھر سے بے دخل کیا جا رہا ہے یہ خبر آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت جلدی بے دخل کیا جائے لیکن مالیہ کے گھر کو خالی کرانے کا حکم دیا گیا تھا اور مالیہ نے اس پر روک لگانے کا مطالبہ بھی کیا تھا جس پر سماعت کرتے ہوئے لندن ہائی کورٹ نے عرضی کو خارج کر دیا کرز کے بھاری بوجھ تلے دبے کاروباری ویجے مالیہ کو لندن سے نکالا جا سکتا ہے کیونکہ منگل کو اقتصادی بہران میں گھرے کاروباری ویجے مالیہ کی لندن واقعی علیشان گھر سے بے دخل کیا جانے کی آرڈر پر روک لگانے کی عرضیب ریٹش اطالب نے خارج کر دی ہے سویس بینک یو بی ایس کے ساتھ لمبے وقت سے جاری مقانونی تنازے میں مالیہ کے اس گھر کو خالی کرانے کا حکم دیا گیا تھا مالیہ نے اس آرڈر کے تعمیل پر روک لگانے کی مانگ کی تھی لندن ہائی کورٹ کے چانسٹری ڈیویزن کے جج ماتھیو مارش نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مالیہ پریوار کو بقائے رقم کی ادائیگی کے لیے اضافی وقت دینے کی کوئی بنیاد نہیں ہے لہذا مالیہ کی ان کی درخواست خارج کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مالیہ کو اس جائدات سے بے دخل کیا جا سکتا ہے مالیہ کو اس سویس بینک کو دو اشاریا سفر چار کروڑ پاؤنڈ کا کرس لوٹانا ہے مالیہ کے لندن واقعے اس گھر میں اس کی پچ چانوے سال کی والدہ رہتی ہے مالیہ مارش دو ہزار سولہ میں بریٹین پھا گیا تھا اور وہ ہندوستان میں نو ہزار کروڑ روپے کے کرز کی ہیرہ پھری اور رشوت خوری کے ماملے میں مطلوبہ ہے یہ کرز کنگ فیشل ائر لائنز کو کئی بینکوں نے دیئے تھے بیورو ریپورٹ زی میٹیا